دونوں کے رگوپے میں خون اپنا ہی جاری ہے اردو بھی ہماری ہے ہندی بھی ہماری ہے ایک ہاتھ ہے شانے پر ایک ہاتھ میں گلدستہ ایک خالدہ خانم ہے ایک راج کماری ہے ہندی قویتہ کے ایک استاذ شاعر جناب مکش شکلہ جائپور راجستان سے جن کا تعلق ہے ہمارے آپ کے درمیان میں موجود ہیں میں اس وقت ان سے انوروت کر رہا ہوں کہ اپنی قویتہ دوارہ اس مشاعرے میں ایک نیا جیون پیدا کر دیں منچ کو پڑام کرتا ہوں نمن کرتا ہوں آپ سب کی اپستیتی کو اور یہ جو کارکرم ہے اس منچ کا سب سے بڑی بات ہے دادا ڈی ایم میں سجی جہاں پہ اپستیت ہوں جس منچ پہ وہ تیرتھ کے شمان ہوتا ہے اور ایک بڑی دیر سے ایک چیز چل رہی ہے جائپور سے ہوں سچ یہ ہے کہ مجروش آپ کے گاؤں سے ہوں میں جائپور میں روزی روٹی کے چلتے رہتا ہوں آپ لوگ تالی بجا سکتے ہیں تھوڑی دیر جیبیت تالیاں بجائیے اور بڑی بات کہتا ہوں ابھی آج تک پہ تین دن کا سہتی کارکرم چل رہا ہے اس کو چھوڑ کے آیا ہوں کچھ گھرے لو کارکرم تھا ہمارا دادا جانتے ہیں اور ایک ہی بات مجھے بڑی پرسندتہ دیتی ہے عدب کے نام پہ کہ پوری دنیا میں کہیں بھی گھومتا ہوں ایک بات کہنے سے میرا پرچے ہو جاتا ہے کہ بھئیہ وہاں سے آتا ہوں وہاں سے آتا ہوں جہاں دادا مجرور سلطان پوری نے جنم لیا ہے بے شک بے شک بات پوری ہو جاتی ہے اور آج پہلی بار اپنے سلطان پور کی دھرتی پہ دادا نے آدیش کیا آئیے سننے کا منتحہ سامنے بیٹھا تھا لیکن دادا کا آدیش ہے کئی لوگ بیٹھے ہیں میں کچھ چیزیں کہتا ہوں اور کہیں بھول چوک ہو تو اپنا جان کے چھوٹا سمجھ کے آپ لوگ سامنے کریں گے اور جہاں سے بات بھائی لوگوں نے ابھی ہمارے سے پہلے شاعروں نے کیا وہیں سے بات شروع کرتا ہوں سنکیت جائے گا آپ دیکھیں گے دوہے کے مادہم سے بات ہے اور سنکیت پہنچے تو کچھ جیویت تعلیاں دے دیں گے آپ ہمارے نام کہ گونگی پر جا ہو جہاں گونگی پر جا ہو جہاں گونگی جنتا ہو جہاں راجہ عطی و چال گونگی جنتا ہو جہاں راجہ عطی و چال نش چیہی اس دیش کا ہوگا حال بے حال کیا کہنے ہیں کٹھن مصیبت جب پڑی در در کیا گوہار بھائی بھائی بھیک خیچ لی آگن میں دیوار بہت اچھے سچائی بھینے بھینے چلی آگن میں دیوار ایک مکت دیتا ہوں چار پنگتیوں کا ایک بار مچاتا ہوں اس پوری آوزن کے لیے ایک بار جور دار تالیا آپ لوگ بجائیے بڑا سونا 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 لگ رہا شرب 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 ہوتے ہیں ساتھ میں بڑے منچوں پہ جب ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہونا ہوتا ہے اور سلطان پر میں ہوں دیادا نہیں بتایا تھا ایک بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ جتنے شروطہ ہیں اتنے ہی پڑھنے والے ہیں بڑا شکون دے رہا ہے اس بات پہ بھی تالی ایک بار ہم بجائی سکتے ہیں کیا کہ دیں گے پیار کو دھن سے تول نہ کہ شا اس عبادت میں بول نہ کہ شا کہ کہ جب نہ دی بات یہاں سے دیکھیں گے اب دار جس پہ دیں گے وہ پنگتیاں دیکھیں جب نہ دی جانی ہے سمن در میں جب نہ دی جانی ہے سمن در میں جب نہ دی جانی ہے سمن در میں پھر تلا بوں کر اٹھ نہ کیا کہنے بھائی شکر جی بہ 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 جب نہ دی جانی ہے سمن در میں جب نبی جانی سمن در میں پھر تلا بوں کر اٹھ نہ کے شاہ ایک الگ رنگ میں چاہتا ہوں دو تین جو پڑھ رہا ہوں شارے رنگ آج ایک الگ رنگ ہمارے بھی تمام نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں دادہ آپ کے سما شہیت میں اس کو پڑھ رہا ہوں کہ اوہ تیرا روز چھت پہ آ جانا اس پہ بھی تعلیم جا سکتے ہیں آپ کہیں اوہ تیرا روز چھت پہ آ جانا اوہ تیرا روز چھت پہ آ جانا تھوڑا ہسنا اوہ تھوڑا شرم آنا اہا اوپما دیکھیں شنگار کی اوپما دیکھیں پھر تعلی دیں گے جیسے کوئی ندی لہ مارے جیسے کوئی ندی لہ مارے پھر دوپا تے کیوں شمل جانا وہ وہ اور ایک آخری موقع تک دیکھیں میں میں شننے آیا ہوں کھیچ لینا وہ میرا پردے کا کونہ دا فتن اور شرم سے تیرا دوپٹے میں مو چھپانا یاد جندگی کو دادا سنتو سانن جی کہتے ہیں کہ ایک پیار کا نگمہ ہے موجوں کی روانی ہے اس رنگ میں اور دادا زندگی خوبصورت ہے پیار میں موت خوبصورت ہے چلو پورے دور کو ایک لائن میں سمجھ کر رہا ہوں پہنچے تو آپ آشیز دیں گے چلو ہیوانیت سے کہہ دیں میں چلو ہیوانیت سے کہہ دیں میں آدمی وقت کی ضرورت کیا کہنے چلو ہیوانیت سے کہہ دیں آدمی وقت کی ضرورت ہے پیار میں موت خوبصورت ہے